السلام علیکم دوستو میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت انفو دوستو آج کے اس اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود نو سب سے نایاب عجیب اور گریب پولوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو آپ کو یقیناً سوچنے پر مجبور کر دے گا تو اس لئے اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک واج کریں اور ساتھ میں حقیقت انفو کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے انٹریسٹنگ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو یہ پودا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنوبی افریقہ کا مقامی ہے اس کی شکل بیس بول کی ہوتی ہے اور اس میں ایک لمبا جڑوا ہوتا ہے جو اسے گرم اور خوشک آب و ہوا کے مطابق ڈالتا ہے یہ پودا زہریلا ہے اور یہ جلد کے مسائل پیدا کر سکتا ہے یہ پودا اپنی مقبولیت کی وجہ سے بہت نایاب تھا لیکن اب یہ بڑے پیمانے پر اگایا جاتا ہے اور باغ کے بہت سے مراکز میں تلاش کرنا آسان ہے نمبر ایٹ پیرٹ فلاور دوستو پیرٹ فلاورز بلسم خاندان کی یہ نایاب نسل تائلینڈ، برما اور ہندوستان کی شمالی مشرقی اور یا ساتوں میں پائے جاتے ہیں انہیں پہلی بار انیس سو ایک میں سر جوسف ڈالٹن ہوکر نے دریافت کیا تھا ان کی توتے جیسی شکل کی وجہ سے ان کا نام پیرٹ فلاورز رکھا گیا ہے جب وہ کلتے ہیں تو وہ اڑنے والے کیکٹو کی طرح نظر آتے ہیں نمبر سیون سنیپ ڈرائگن فلاورز دوستو سنیپ ڈرائگن فلاورز بہت ہی انوکہ قسم کا پول ہے جو یورپ، شمالی افریقہ اور امریکہ میں پائے جانے والے ان پولوں کو انٹرینیم بھی کہا جاتا ہے جو ڈرائگن کے چہرے کی طرح نظر آتے ہیں جو نچوڑنے پر اپنا مو بند اور کھول دیتا ہے لیکن جب وہ مٹ جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں تو جو چیز ان کے پیچھے رہ جاتی ہے وہ انسانی کوپڑی جیسے ڈراؤنی شکل ہوتی ہے اور اسی وجہ سے پرانے زمانے میں ان پولوں کو معفوق الفطرت طاقت سمجھا جاتا تھا دوستو گوسٹ آرکٹ ایک اور نایاب پول ہے جو کہ صرف وسطی امریکہ میں مخصوص حالات میں اکتا ہے نایاب آرکٹ کو زندہ رہنے کے لیے آلہ درجہ حرارت اور زیادہ نمی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ صرف اسی جگہ اکتا ہے جہاں سنوبر کی دلدل میں ایک مخصوص قسم کی فنگس ہوتی ہی اکتی ہے مشکل سے ملنے والے اس بود آرکٹ پول میں چند سفید لمبی پتلی پنکڑیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چوڑی شاندار سفید پنکڑی ہوتی ہے شاندار آرکٹ موسم بہار اور موسم گرما میں کلتا ہے نمبر فائف جیڈ وائن دوستو جیڈ بیل یا سٹرانگل ایرن مایکرو بوچریس خصوصی طور پر فلپائن کے برساتی جنگلات میں اکتی ہے بیلے تیرہ میٹر تک بڑھ سکتی ہے جبکہ بیلوں پر پولوں کا مجموعہ نوے سینٹی میٹر تک بڑھ سکتا ہے جیڈ بیل کا رنگ نیلے سے ہلکے سبسک ہوتا ہے بد قسمتی سے خوبصورت پنجوں کی شکل کا پول مادوم ہونے کے خطرے میں ہے کیونکہ اس کا مسکن تیزی سے تباہ ہو رہا ہے نمبر فور کورپس فلاور دوستو کورپس فلاور ایک اور عجیب اور غریب اور بہت ہی انوکہ قسم کا پول ہے یہ پول اپنے بڑے سائز اور بدبو کے لیے جانا جاتا ہے جو سڑنے والے گوشت کی یاد دلاتا ہے یہ سماترہ بہارت کے برساتی جنگلات سے تعلق رکھتا ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے اور نیاب پولدار پودوں میں سے ایک ہے یہ صرف ایک پول کے ساتھ ہر چار سے پانچ سال میں ایک بار پولتا ہے انہیں ووڈو للی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر چری وائٹ ایگریٹ فلاور دوستو سفید ایگریٹ فلاور جسے فرنکٹ آرکٹ یا سگیسو بھی کہا جاتا ہے جاپان چین اور کوریا کا ایک دلکش اور نازک خوبصورتی ہے اس کی قدیم سفید پنکڑیاں خوبصورتی کے ساتھ پونٹتی ہے جو پرواز میں ایک خوبصورت ایگریٹ سے ایک حیرت انگیز مشابہات کو ظاہر کرتی ہے یہ دلکش آرکٹ نم رہائشگاہوں جیسے گیلے علاقوں اور دلدل میں پروان چڑھتی ہے نمبر ٹو مون آرکٹ دوستو مون آرکٹ انڈونیشیا کے تین قومی پولوں میں سے ایک ہے جو دلکش پول ہے باقی دو جسمنیم سمبیک اور رفلیشیا ارنالڈی ہے عام طور پر فطرت میں پولوں پر دہاریاں اور نشانات تو یا بڑے جانوروں کی نکل کرنے کے لیے تیار کیا جاتے ہیں تاکہ شکاریوں کو بہکا سکے اور یا کیڑوں کی جنسی آزاز سے مشابہت پیدا کر سکے تاکہ جرگوں کی سب سے اہم تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے اس صورت میں مون آرکٹ کی دہاریاں تقریبا شیر کی طرح لگتی ہے نمبر وان پیشن فلاور دوستو پیشن پول کی چار سو سے زیادہ مختلف اقسام ہے اور اسے ہندوستان اور جاپان میں کلیک فلاور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب اس کا سامنا پہلی بار ہسپانوی مشنریوں سے ہوا تو اس کا نام یسو کے مسلوب ہونے کی کہانی اناثر سے مشابہت کی وجہ سے دیا گیا جسے جذبہ بھی کہا جاتا ہے یہ پول ایک ناقابل یقین خوشبو پیدا کرتا ہے جو تجارتی طور پر استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لذیذ پل بھی پیدا کرتا ہے جو کہ مختلف پکوانوں کے ذائقے میں استعمال ہوتا ہے تو دوستو آپ کا یہ دنیا کے نو عجیب اور غریب اور بہت ہی انوکے قسم کے پول آپ کو کیسے لگے تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا حقیقت انفو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور پاس میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے جتنے بھی نیو ویڈیوز ہیں آپ کو جل سے جل پہنچ سکے تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں دوستو تب تک اللہ حافظ